کافر اور ایک مسلمان ہے دونوں کو اللہ کی کوئی بھی نعمت ایک جیسی نظر آئے گی دیکھنے کی حد تک سرکی آنکھوں سے ایک جیسی نظر آئے گی ایک درخت ہے بہت بڑا چلیں پام ٹری ہے کھجور کا درخت ہے ایک کافر بھی دیکھتے ہیں اور ایک مسلمان بھی دیکھتے ہیں دیکھنے کی حد تک تو سب کو درخت نظر آئے گا لیکن مومن کو کیا نظر آتا ہے مومن کو جب کھجور کا درخت نظر آتا ہے یا کوئی بھی درخت نظر آتا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً قرآن کی مثال آتی ہے اسلحہ ثابت و فرقہ فی السما جس کی جڑیں ڈیپلی روٹڈ ہیں اور جس کی برانچز آسمان تک جا رہی ہیں یہ اس کو یاد آئے گا جس کو قرآن کے پڑھنے کی عادت ہوگی جس کو قرآن کا مفہوم سمجھ آتا ہوگا جو قرآن کو کائنات سے کنیکٹ کر پاتا ہوگا اسی کو خجور کا درخت دے کے فوراً یاد آئے گا کہ قرآن میں صورت ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تناور درخت کو مومن سے یا ایک پاک کلمے سے کلمتن طیبتن سے کمپیر کیا ہے آپ کو کیسے خجور کا درخت جو ہے وہ ایک پاک بات لگتی ہے اس لئے کہ آپ پڑھائیں جیسے الحمدللہ آپ نے پڑھ لیا آپ کو پتا ہے کہ جس کی روٹ گہری ہے اس میں اخلاص سب سے پہلے ہوتی ہے مومن کے اندر کوئی بھی بات کہنے سے پہلے اخلاص سٹرونگ ہوتی ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کا امپیکٹ فوراً نظر نہ آئے جیسے بلکل بیچ زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ فوراً درخت کی شکل میں نہیں آتا ہے بہت دن اس قصان کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو ایک چھوٹا سا سیڈلنگ نکلتا ہے پھر کئی سال انتظار کرتا ہے تو ایک تناور درخت بنتا ہے جو جب کہی جاتی ہے پورے فرم روٹس کے ساتھ کہی جاتی ہے ہو سکتا ہے اس کا امپیکٹ نظر نہ آئے جیسے لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ کورسز کر رہے ہیں اثر نظر نہیں آتا سو اگر آپ کی بات میں اخلاص ہوگا تو ابھی وہ ٹرانزشنری پیریڈ ہے جس سے لوگ گزر رہے ہیں آپ کی خالص بات آپ کی پیور بات آپ کی کلمت انتیبتن والی بات جو ہے وہ ایک تناور درخت ضرور بنے گی جب اس کے اثرات معاشرے میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ امپیکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے ایک کافر کو صرف درخت نظر آتا ہے اور ایک مومن کو پوری سپیچ نظر آتی ہے قرآن کی ایک مومن کو پورا درست نظر آتا ہے اس کے اندر ایک مومن کو پورا خطبہ نظر آتا ہے صرف وہ آنکھ چاہئے جس سے آپ قرآن کے احکامات اور قرآن کے رازوں کو تلاش کر سکیں تو یہی چیز یہاں پر بتائی گئی ہے کہ آیت نمبر تین تیس میں اب اللہ تعالیٰ کائنات کی طرف غور کروا رہے ہیں کہ اپنی دنیا آسواس کی دنیا کے اوپر ذرا غور و فکر کرو اور اگر تمہارے سامنے اگر کسی کے سامنے دیوار ہے رکاوٹ ہے صد ہے اور یاد ہے کہ صد گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے ہم نے بات کی تھی آیت نمبر نو کے اندر اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ بس مویشی کی طرح انام کی طرح زندگی گزار رہا ہے صبح سے شام ہوتے ہیں شام سے رات ہوتی ہے بس بچے جو ہیں وہ بلکل مشینوں کی طرح ہم پالتے جا رہے ہیں اور ہماری بس عمر بڑھ رہی ہے ہمیں بزرگی اور مچورٹی نہیں آ رہی تو ہمیں اپنے آس پاس کی کائنات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے آیت نمبر 33 میں فرمایا وَآیَتُ لَّهُمُ الْأَرْدُ الْمَيْتَتَةَ اور مردہ زمین میں ان کے لیے مردہ زمین مردہ زمین میں ان کے لیے ایک آیت ہے آیت کیا ہوتی ہے نشانی سائن آیت میریکل کو بھی کہتے ہیں آیت عربی زبان میں ایک ایسے سائن کو بھی کہتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو کوئی بڑی چیز یاد آ جائے سو جب آپ اس پوائنٹ آف یو سے آیت کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کو پڑھیں گی تو آپ کو ہر آیت اللہ کا موجزہ لگے گی جس فزیکل فنومنا کو نیچرل فنومنا کو یہاں منشن کیا جا رہا ہے وہ آپ کو موجزہ لگے گا اور آپ کو ہر نیچرل فنومنا ایک بڑی چیز یعنی اللہ کی طرف اللہ کے سپیریچول ٹروت کی طرف اور قرآن کے گہرائی کی طرف لے کر جائے گی تو اللہ تعالی نے فرمایا وَآیَتُ اللَّهُمُ الْأَرْدُ الْمَئِتَ تمہارے لئے مردہ زمین میں ایک آیت ہے اَحْيَيْنَاهَ ہم نے اس کو زندہ کیا وَأَخْرَجْنَا مِنْحَحَبَّن اور ہم نے اس سے دانے کو نکالا فَمِنْهُ يَأْقُلُون تو اس سے تم کھاتے ہو یعنی جو دانہ پوڑ آتا ہے اس سے تم کھاتے ہو اللہ اس سے پودا نکالتا ہے اور تم اس کو کھاتے ہو پچھلی آیت کو یاد کیجئے ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ قرآن کی صورتوں میں جتنی بھی آیات ہیں ہر آیت دوسری آیت سے کنیکٹڈ ہے قرآن کا نظم ہے نا ربط اور نظم ایک قرآن کی لٹرل آرگنائزیشن ہے جو آپ کو محسوس ہوتی ہے گو کہ حصہ بدل رہا ہے گو کہ ٹاپک بدل رہا ہے گو کہ وہاں کہانی ختم ہو گئی یہاں اب دنیا کی طرف رخ کرایا جا رہا ہے لیکن آپ اور میں کم علمی پر یہ کہہ سکتے ہیں آیت 32 میں آیا تھا اللہ نے کہا تھا کہ ہم سب کے سب کو جو گزر گئے جو قومیں تباہ ہو گئیں جو اپنی اولادوں کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ سب کے سب کو اپنے سامنے حاضر کرنے والا ہے اس کا مطلب ہے ریزریکشن کی بات تھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی بات تھی تو اللہ تعالی نے اس کو کیسے کنیکٹ کیا یہ قرآن کا سلسلہ تناسب نظر آ رہا ہے کہ جیسے اللہ تمہیں اٹھائے گا کیسے اٹھائے گا بلکل جیسے اللہ دانے کو زمین میں سے اٹھا لیتا ہے بلکل جیسے بارش کے بعد اللہ تعالی مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے بلکل جیسے وہ کسان جس سیڈ کو بیچ کو ڈالنے کے بعد اس پر محنت کرتا ہے پھر اس کے بعد وہاں سے درک نکل آتا ہے تم بھی ایک دن زمین سے ایسے ہی نکل آو گے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کو زمین جب بھی نظر آئے جب آپ کا فوکس زمین پر ہو اور آپ کا ذہن اور آپ کی آنکھیں دونوں کنیکٹ ہو جائیں اور دل آپ کو قرآن کے مفہوم کو یاد کرا سکے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب بھی آپ زمین کو دیکھتی ہیں جتنے بھی پودوں کو دیکھتی ہیں جتنے بھی آپ کو آس پاس پود درک نظر آتے ہیں اصل میں یہ آپ کو کس کی طرف کس سپیرچل ٹروت کی طرف اشارہ کرتے ریزریکشن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا بات سلموت جو اللہ تعالیٰ نے کونسپٹ دیا ہے یہ کونسپٹ ہے جو ہر درخت کو دیکھ کر نظر آنا چاہئے یا ہر درخت کو دیکھ کر اگر نہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے وَأَخْرَجْنَا مِنْحَا حَبَّنْ ہم نے اس سے دانے کو باہر نکالا دانہ باہر نکلتا ہے تو پودا بنتا ہے پودا بنتا ہے تو اس کے بعد اس پر بھل اور سبزی آتے ہیں آپ جب بھی کوئی سبزی کھائیں انفریکٹ جب بھی آپ روٹی کھائیں روٹی تو آپ روز ہی کھاتے ہیں سبزی آپ روز نئی بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو روٹی کہاں سے آتی ہے گندم سے آتی ہے نا گندم کا پودا جب بیش ڈالا جائے گا زمین میں تو گندم کا پودا بنے گا اور پودا بننے کے بعد جو ہیں اس کے گندم بن جائیں گے اور اس کے بعد اس سے گندم جو ہے وہ پسے گی اور آٹا بن کے آپ کے پاس پہنچ جائے گی اور آپ روٹی کھائیں گے فرنچ فرائز کھاتے ہیں آپ سوچیں فرنچ فرائز اصل میں انڈیکیٹر ہے آپ کو یاد کرانے کا کہ قیامت آنے والی ہے آئندہ کبھی فرنچ فرائز کھائیں اب بچے بھی جب فرنچ فرائز کھائیں تو بچوں کو پتا چلے گا کہ ہم فرنچ فرائز کھا رہے ہیں it's a reminder for قیامت اللہ اتنا مسلمانوں کو conscious رکھنا چاہتے ہیں جس وقت آپ برگر کھائیں تب آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ جو میں برگر کھا رہی ہوں اوہو قیامت کے دن اس برگر کا بھی حساب دینا ہوگا سو آپ کو constantly قرآن کی آیات جو ہیں وہ آخرت کے concept کے بارے میں جو ہیں وہ conscious کر دیتی ہیں یہاں پر آیا hub بن hub آتا ہے haa ba جب haa ba با جو ہے وہ haa پیش کے ساتھ آتا ہے تو ہوتا ہے hub hub کا مطلب کیا ہوتا ہے hub ہوتا ہے محبت اور hub haa کی زبر کے ساتھ ہوتا ہے dana beach seed آپ دیکھیں صرف ایک حرکت کے difference سے meaning بدل گئے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اور میں قرآن پڑھیں تو حرکات کو consciously پڑھیں زبر کو زیر نہ بنائیں زیر کو پیش نہ بنائیں اور جہاں پر ایک حرکت تو اس کو دو حرکت نہ بنا دیں اس لئے کہ مفہوم بدل جاتا ہے تو اللہ نے کہا کہ seed beach تمہارے لئے اصل میں بالکل وہ نشانی ہے جیسے seed باہر نکلتا ہے زمین سے تمہارے لئے بھی اللہ تعالیٰ اس معاملے کو دوبارہ شروع کریں گے روز محشر تم سب کو زمینوں سے نکال لیا جائے گا لادائینا مہدرون کی practical example آپ کو کائنات کے بیچ سے بودہ بننے کے پروسس میں دکھا دی گئے